بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم ویگلی انیسز کریں گے فارکس مارکٹ تمام اپورٹنٹ سپیرز کا مارکٹ ٹینڈ جانے کی کوشش کریں گے انٹرا ڈے شارٹ میڈیم اور لانگٹم کے حوالے سے اس کے علاوہ بیسٹ اینٹری اور ایکزٹ پرائز لیولز کون سے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو ہم ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہے ہیں آپ نے اس کو فینانشل ایڈوائیز کے طور پر نہیں لینا ہمارا ویڈسپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ہمارا ویڈسپ گروپ جائن کر سکتے ہیں گولڈ کی دوستو اگر ہم پریویس ویک کی بات کریں تو میں نے سیلنگ ہی بتائی تھی دیکھیں یہ ویکلی کینڈل ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ کینڈل بنی تھی پریویس ویک اور میں نے یہی بتایا تھا کہ اس ریڈ کینڈل کے سینٹر سے پیوٹ پوائنٹ سے ٹاپ سے سیل کریں گے ٹاپ تک تو نہیں کی مارکٹ پیوٹ تک گئی ہے اسے ٹکرا کے ڈاؤن آئی انیس سو تک اب کمنگ ویگ ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم فنڈامنٹل نیوز دیکھ لیتے ہیں یہ دوستو فوریکس فیکٹری پہ اگر ہم کمنگ ویگ کا ڈیٹا دیکھیں منڈے کو کر دیکھا جائے تو یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ کوئی ہ آئے یا میڈیم ایمپیکٹ نہیں ہے صرف ایک لو ایمپیکٹ نیوز آئے گی پاکستانی وقت کے مطابق رات سات بجے انیس تاریخ کو اگر ہم دیکھیں کینیڈین ڈالر سے ریلیٹڈ کافی ساری ہائی ایمپیکٹ نیوز ہیں یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ایک ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے بیس سپٹیمبر وینسڈے کو ایف او ایم سی میٹنگ ہے یہ دیکھیں رات گیارہ بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس میں انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں سائیڈ کیا جائے گا اگر امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ انکریز کر دیا تو ڈالر مہنگا ہوگا اور گولڈ ڈاؤن آئے گا اگر امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ انکریز نہ کیا تو ڈالر سستہ ہوگا اور گولڈ اپ ہو سکتا ہے اکیس سپٹیمبر تھرسڈے کو اگر ہم دیکھیں کرنسی سے ریلیٹڈ ہائی ایمپیکٹ نیوز ہیں یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ ایک ہائی اور ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز آئے گی اور فرائیڈے کو اگ ہم دیکھیں تو کافی ساری یہ دیکھیں نیوز ہیں فرائیڈے والے دن ہم ٹریڈنگ سے دور رہیں گے جی دوستو جب اس نے نائنٹی نائن لگایا تھا نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو سیکس تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے یہ بولش ہو سکتا ہے لیکن کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ نائنٹی فائیو تک آئے گا اور نائنٹی تک ڈاؤن آئے گا ڈی ایکس وائی یہ دیکھیں بولش ہو چکا ہے اور گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے لیکن یہ ٹریپل ٹاپ بان رہا ہے اگر یہاں سے آتا ہے ڈاؤن تو گولڈ پہلے اپ ہو سکتا ہے اگر ہم ٹرینڈ لائن کو دیکھیں یہ ویکلی ٹائم فریم کے اوپر ہم نے ٹرینڈ لائن ڈرا کی یہاں سے ڈاؤن آیا پھر اس کی ریسپیکٹ کی تیسری دفعہ ریسپیکٹ کی اور چوتھی دفعہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کیا ہے صحیح اور ری ٹیسٹ ابھی تک اس کو نہیں کیا ری ٹیسٹ ویسے اس نے کرنا ہے اگر ہم دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں دوستو ڈیلی ٹائم فریم میں بھی ہمیں بولش نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو بائے کا زون بنا ہوا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اس کو ری ٹیسٹ کر کے فردر اپ جا سکتا ہے جس کی وجہ سے گولڈ مارکٹ بیرسٹینڈ میں رہ سکتی ہے کمنگ ویک یہ دیکھیں اگر یہاں تک آتا بھی ایک دوبارہ اپ ہوگا اٹمین اگر گولڈ اپ ہوتا بھی ہے تو آنا اس نے ڈاؤن ہی ہے اور دوستو ہم لیولز لگا لیتے ہیں ویکلی ٹائم فریم اوپن کریں گے یہ پرانی لائنز بغیرہ یہ ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ یہ دیکھیں یہ ساری ہم کر رہے ہیں ڈیلیٹ یہ ہے پریویس ویک کی کینڈل اس کے اوپر ہم لگائیں گے ریزیسٹنس یہاں سے ہوریزنٹل لائن لگائیں گے یہ ہم نے لگائی اور ایک سینٹر میں ہوریزنٹل لائن لگائیں گے پیوٹ پوائنٹ اور اس کا کلر ہم رکھیں گے ریڈ یہ ریڈ ڈن کر دیا ایک اور لائن لگائیں گے سپورٹ کے لیے یہ اور اس کا کلر ہم رکھیں گے بلو ڈن کر دیا اب دوستو ہم دیکھیں گے اس کو چھوٹے ٹائم فریم میں یہ دوستو ہمارے لیولز لگ چکے ہیں کمنگ ویک گولڈ مارکٹ کی ریزیسٹنس ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ریزیسٹنس انیس سو تیس اشارہ اکتیس سپورٹ ہے ویکلی سپورٹ انیس سو نو اشارہ پچپن اور ویکلی پیوٹ پوائنٹ ہے انیس سو پندرہ مارکٹ پیوٹ سے اباو کلوز ہوئی ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کمنگ ویک ہمیں سیل کی طرف بیٹھنا ہے یا بائی کی طرف اور کہاں سے سیلنگ یا بائنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ڈیلی ٹائم فریم اوپن کرتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم میں یہاں پہ ہم انگلفنگ زون دیکھیں گے ٹھیک یہ بیرش انگلفنگ ایک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ریکٹینگل را کریں گے یہ دیکھیں اس گرین کینڈل کو کنزیکٹیو دو ریڈ کینڈلز نے انگلف کیا ہے یہ ہو گیا جی یہ سیل کا زون بن گیا یہ تقریباً انیس سو سولہ سے لے کے انیس سو تیس تک بن رہا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں اب ہم آئیں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں اس کو تھوڑا سا اور پری سائز کرتے ہیں یہ زون تھوڑا بڑا بنایا ہے اس کو پری سائز کرتے ہیں اچھا جی ایج فور کے اگر ٹائم فریم میں دیکھا جائے اوپر یہ ڈوجی ٹائپ کینڈل بنی ہے ایج فور کے ٹائم فریم میں اور یہ کونسی ڈوجی ہے گریف سٹون ڈوجی اگر ٹاپ پہ گریف سٹون ڈوجی بنے اوپر وک چھوڑے تو مارکٹ کے ڈاؤن آنے کے چانسز ہوتے ہیں اس ڈوجی کے بعد ریڈ کینڈل کلوز ہوئی ہے اور ریڈ کینڈل کی باڈی تھوڑی سی اس کے نیچے کلوز ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی بیرے شنگل فنگ بنی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے زون را کیا اب یہ ایچل زی ہے ہائی لیکوڈیشن سیل کا زون ہے صحیح اور اس کے اوپر ہم ایک لائن اور لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آئے گی یہ آگئی اور اس کا کلر آپ کو اسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈن کر دیا اب ہم آئیں گے ڈیلی ٹائنگ فریم میں یہ بڑا زون ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ الٹی میٹ زون ہمارے پاس اب یہ آیا ہے صحیح ہو گیا جی یہ دوستو ہے سیل کا زون کہاں سے یہ دیکھیں انیس سو تقریباً چوبیس سے لے کے انیس سو تیس اشارہ اکتس تاک یہ سیل کا زون ہے اب ہم کیا کریں گے ایک سیل کی ٹریڈ لگائیں گے یہاں پہ انیس سو تیس اشارہ اتہتر یعنی انیس سو چوبیس پہ اور دوسری سیل کی ٹریڈ انیس سو تیس پہ لگائیں گے ایس سل کیا رکھنا ہے انیس سو تیس اشارہ اکتس اس کو راؤنڈ آف کیا جائے تو یہ انیس سو اکتس بنتا ہے انیس سو اکتس میں بیس پپس ایڈ کیے جائیں انیس سو بتیس تیس کے اسل کے ساتھ یہ دیکھیں انیسو بتیس تیس کے اسل کے ساتھ ہم ٹاپ سے اس کو کریں گے گولڈ کو سیل اچھا یہ ہو گئی صورتحال اور اگر مارکٹ ہے اس زون کو آگے تک درہ کر لیتے ہیں اچھا جی مارکٹ ہے دوستو اوپر بھی نکل سکتی ہے اگر اپ جاتی ہے کرنا ہم نے سیل ہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک طرح کا تقریبا ہیڈ اینڈ شولڈر بان چکا ہے ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مارکٹ ہیڈ اینڈ شولڈر یہ ہیڈ ہے یہ شولڈر ہے یہ شولڈر ہے یہ بھی ایک اور شولڈر بنایا ہیڈ اینڈ شولڈر بنا چکی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں بھی یہ دیکھیں یہ ہیڈ اینڈ شولڈر ہے یہ ہیڈ ہو گیا یہ شولڈر ہو گیا یہ شولڈر ہو گیا اچھا جی تو ڈاؤن آنے کے ویسے اس کے زیادہ چانسز ہیں لیکن اگر چلی جاتی ہے اب تو ہم ٹاپ سے اس کو سیل ہی کریں گے دوسرا سیل کا ایریا کون سا ہو سکتا ہے یہ انیس سو اٹھتیس انیس سو تیس سے سیل کریں گے انیس سو چوبیس انیس سو تیس انیس سو اٹھتیس فردر اگر آپ جاتی ہے کیونکہ ہائی انپیک ڈیٹا ہے ہو سکتا ہے یہ فردر آپ چلی جائیں انیس سو اٹھتیس کے بعد انیس سو چھالیس لوٹ سائز چھوٹا رکھیں گے اور نائنٹین فیفٹی تھری تک جانے کے چانسز نہیں ہے لیکن اگر چلی جاتی ہے تو ہم نے یہاں سے بھی سیل ہی کرنا ہے یہ سارے سیل کے زون اچھا جی اگر ہم دیکھیں ڈیلی ٹائم ایج فور کے ٹائم فریم میں سٹوکسٹک انڈیکیٹر یہی بتا رہا ہے کہ مارکٹ ڈاؤن آئے گی اور یہ دیکھیں جی ویسے ڈاؤن آنے کے اس کے زیادہ چانسز رہیں گے اب اگر ہم ٹرینڈ لائن ڈرا کریں ایج فور کے ٹائم فریم میں ٹرینڈ لائن رہا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس بیرس ٹرینڈ لائن کو مارکٹ نے کیا بریک اس بیرس ٹرینڈ لائن کو مارکٹ نے بریک کیا اور تھوڑی سی بلش ہوئی اب اس کو ریڈ ٹیسٹ بھی کرنا ہے صحیح ہو گیا جی یہاں تک آ سکتی ہے انیس سو پان انیس سو چھے انیس سو سات تک اس کو ری ٹیسٹ کرنے آ سکتی ہے پھر ایک دفعہ آپ کو انیس سو پندرہ تک جائے گی اور پھر پیوٹ سے ٹکرا کے دوبارہ بیرس ٹرینڈ کی طرف چلی جائے گی اب دیکھ لیتے ہیں ہم کروڈ آئل کو دوستو کروڈ آئل فردر اپ ہی جا رہا ہے اور ڈیلی ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نائنٹی پوائنٹ تھری تھری پہ یہ کلوز ہوا ہے اور مارکٹ اوور باٹ ہو چکی ہے ایج فور کے ٹائم فریم میں بھی مارکٹ اوور باٹ ہو چکی ہے اگر یہاں پہ ہم زون ڈرا کریں تو ابھی تک اس نے بیرش انگل فنگ یا سیل کا زون نہیں بنایا بلکہ ابھی تک بھی بائے کا زون یہ دیکھیں بنا ہوا ہے اور اس زون سے یہ مارکٹ فردر اپ ہو سکتی ہے اب سیل کہاں سے کرنا ہے آنا تو اس نے ڈاؤن ہی ہے یہ دیکھیں نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس یہاں سے ڈاؤن آ سکتی ہے اگر اس کو بریک کیا چانسز نہیں ہیں تو پھر نائنٹی سیون سے ڈاؤن آئے گی ایک زیرو پوائنٹ زیرو وان کے ساتھ ہم سیل کا رسک لیں گے نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس برحال آنا اس نے ڈاؤن ہے نیچرل گیس مارکٹ تھری کے آس پاس جانے کے بعد ڈاؤن آ رہی ہے بس اس کا یہی ایریہ ہے ادھر سے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فور اور اوپر تھری کے آس پاس جا کے ڈاؤن آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ڈاؤن آ رہی ہے ٹاپ سے سیل بھی کر سکتے ہیں اور ڈپ سے دوبارہ اس کو بائی بھی کیا جا سکتا ہے جی دوستو میں نے اپنے وی ای پی سکنل گروپ میں یہ سیل کا زون را کیا تھا سلور کے اوپر اور اس نے ہمارے سیل کے زون کی ریسپیکٹ کی مارکٹ نے اور دیکھیں اس کو ری ٹیسٹ کرنے آپ ہوئی یہ بائی کا میں نے بتایا تھا کہ یہ سپورٹ ہے یہاں سے ٹکرا کے آپ کو ہو سکتی ہے اور اوپر جو ہے اس نے دو کینڈلز نے ویک چھوڑی ہے مارکٹ یہاں سے ڈاؤن آئے گی ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے فردر اگر اس زون سے اوپر نکل جاتی ہے 200 کا مووونگ ایوریج ہے اس سے ٹکرا کے آنا اس نے ڈاؤن ہی ہے اس کو ہر ٹاپ سے ہم سیل کریں گے ایف ایم سی کا ڈیٹا آئے گا ہو سکتا ہے ایک دفعہ اوپر جائے لیکن دوبارہ ڈاؤن آئے گی ٹاپ سے ہم اس کو سیل کرتے جائیں گے یورو یو ایش ڈی کے اوپر یہ بائے کا زون بنا ہوا ہے اور یہاں سے مارکٹ تھوڑی آپ ہوئی صحیح اور میں نے اپنے وی آئی پی سگنل گروپ میں یہاں سے اس کو بائے کر آیا تھا یورو یو ایش ڈی کو اور جب یورو یو ایش ڈی یہاں تک آپ ہوا تو ہم نے بائے کا پروفٹ کیا بوک اب اگر دوستو ایک منٹ ڈیلی ٹائم فریم دیکھتے ہیں ہاں جی اس زون کو جیسے ہی یہ مارکٹ ری ٹیسٹ کرے گی ایک شہرہ زیرو ستر سے ایک شہرہ زیرو چھتر یہاں سے ہم اس کو کریں گے سیل فردر اگر یہاں تک آپ چلی جاتی ہے ٹو ہنڈر موونگ ایوریج تک ڈیلی ٹائم فریم میں سیل ہی کرنا ہے ٹاپ سے جی بی پی یو ایش ڈی مارکٹ دوستو اوور سولڈ ہو چکی ہے اور یہ اس ٹرینڈ لائن سے بلو آ رہی ہے اگر ڈیلی ٹائم فریم میں ہم ٹرینڈ ہوتی ہے آپ کو کریکشن کرنے آپ ہو سکتی ہے بائے کرنا رسک ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرینڈ سیل کا ہے ٹرینڈ کو فالو ہم کریں گے اگر یہ آپ ہوتی ہے ایک اشارہ چوبیس ایک اشارہ پچیس یہاں سے ہم اس کو سیل کریں گے نیس ٹیک نیس ون ہنڈر کو ہوا ہے ایک منر یہ ہے بیرش انگلف فیل سیٹ اپ اس کے اوپر ہم نے زون راک کی اور اس زون سے مارکر یہ دوبارہ آپ ہو سکتی ہے یہ زون آگے تک لے جائیں گے یہ تک صحیح ایک بائے کی ٹریڈ اس زون سے لگائی جائے فردر اگر ڈاؤن آگی دوسری بائے کی ٹریڈ یہاں سے لگائیں گے لوٹ سائی چھوٹا رکھیں گے یو ایس تھارٹی کو اگر ہم دیکھیں یو ایس تھارٹی مارکٹ اس بائے کے زون کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہو سکتی ہے یہ ہے بائے کا زون صحیح یہاں سے ہم اس کو بائے کریں گے چونتے سہار پانچ سو اکاسی سے لے چونتے زیرو سٹھ سٹھ یہ بائے کا ایریا ہے بی ٹی سی یہ دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں یہاں پہ بولش انگل فنگ بنی ہے بائے کا زون بنایا ہے مارکٹ اگر آتی ہے پہلے ڈاؤن آسکتی ہے یہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں یہاں سے ہم ڈپ سے اس کو بائے کریں گے چوبیس ہزار نو سو آٹھ کے آس پاس یہ تا دوستہ ہمارا ویک لی انس اپنا بہت خیال رکھیں گے میں دعا مجھ رکھیں گے اللہ حافظ